H.A.L. دروب بھارت کا پہلا اندیجینئس ہیلیکوپٹر ہے اسے بھارت میں ڈیزائن اینڈ ڈیپلپٹ کیا گیا ہے H.A.L. دروب ایک لائٹ یوٹیلیٹی ہیلیکوپٹر ہے اس ہیلیکوپٹر کو ہندوستان ایڈورٹیکل لیمیٹڈ اور ڈی آر ڈی او نے ڈیزائن اینڈ ڈیپلپٹ کیا ہے اس پروڈیٹ کا کامسائل 1984 میں کمپلیٹ ہو گیا تھا لیکن اس ہیلیکوپٹر کی پہلے فلانڈ سن 1992 تک ہو پائی تھے کیونکہ اس کے پیچھے بہت سارے منٹیپل پھیکٹر تھے پہلا انڈین آرمی کی ریکوارمنٹ اور ڈیزائن چینجز دوسرا بجٹ ایسو تیسرا سینکشنز جو کی بھارت کے اوپر لگائے گئے تھے اس کا قارن تھا کہ سن 1998 میں بھارت نے پوکرن ٹو نیکلیر ٹیسٹ کیا تھا اس ہیلیکوپٹر کا نام دھروپ سنسکریٹ اوریجن کے بیٹ سے آیا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے انسنکیوال اور فرم حیل دھروپ ہیلیکوپٹر سن 2002 میں سرویس میں انٹر ہو گیا تھا اس ہیلیکوپٹر کو اس طریقے سے ڈیزائن اینڈ ڈیپلپٹ کیا گیا تھا کہ یہ ملیٹری اور سویل دونوں آپریشن کی ریکوارمنٹ کو میٹ کر سکے اس کے ملیٹری ویرینٹ کو انڈین آرمڈ فورس کے لیے ڈیپلپٹ کیا گیا تھا جبکہ کمرشیل اور سویل ویرینٹ بھی ڈیپلپٹ کیا گیا تھا حیل دھروپ ہیلیکوپٹر کے کئی سارے ملیٹری ویرینٹ پروڈیکشن میں ہیں جس میں ٹرانسپورٹ یوٹیلیٹی لکوننس اینڈ میڈیکل ایوکیشن بیرینٹ سامل ہیں جنوری 2022 تک حیل نے 335 حیل دھروپ ہیلیکوپٹر کا پروڈیکشن کیا ہے جو کی ڈومیشٹیک اور ایکسپورٹ مارکٹ کے لیے بنائے گئے ہیں اور ان سوی ہیلیکوپٹر نے لگ بھگ 340 ہزار لائنگ ہوورز کمپلیٹ کر چکے ہیں اب ہم ایچیل دھروپ ہیلیکوپٹر کی کچھ بیسک انفارمیشن کے بارے میں بات کریں گے ایچیل دھروپ ہیلیکوپٹر کا رول ایک یوٹیلیٹی ہیلیکوپٹر کا ہے اور اس ہیلیکوپٹر کا نیشنل اوریجن انڈیا ہے اور اسے ہندوستان انورٹکل لیمیٹڈ دورہ منیفیکچر کیا جاتا ہے ایچیل دھروپ ہیلیکوپٹر کو روٹری وینگ ریسرچ اینڈ ڈیزائن سینٹر دورہ ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس ہیلیکوپٹر کی پہلے فلائٹ پیس اگست 1992 میں ہوئی تھی اور اس ہیلیکوپٹر کو مارچ 2002 میں سروس میں سامل کیا گیا تھا اب ہم ایچ ایل دروب کے کچھ پرائیمری یوجرز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں پہلا انڈین آرمی دوسرا انڈین ائر کوس تیسرا انڈین نیوی اور چوتھا انڈین کوشٹ گارڈ جو کی ایچ ایل دروب ہیلیکوپٹر کے پرائیمری یوجرز ہیں ایچ ایل دروب ہیلیکوپٹر کو سن 1992 سے اب تک پریڈیوز کیا جا رہا ہے اور اس کے ٹوٹل 335 نمبر ابھی تک بنایا جا چکے ہیں ایچ ایل دروب ہیلیکوپٹر کا ایک آرمیڈ بیرینٹ بنایا گیا ہے جسے ایچ ایل رودرا کہا جاتا ہے اور ایچ ایل رودرا کا ابھی ایک اور بیرینٹ بنایا گیا ہے جسے ایچ ایل پرچنٹ کہا جاتا ہے اور ایچ ایل دروب ہیلیکوپٹر کے بیشٹ پر ہی ایچ ایل نے لائٹ یوٹیلٹی ہیلیکوپٹر بھی بنایا ہے اب ہم ایچ ایل دروب ہیلیکوپٹر کے بیرینٹس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں پہلے ملیٹری بیرینٹس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں پہلا HAL Throne Mark 1 ہے انیسیل کنفرکیشن کے ہیلیکوپٹر تھے جو کی کنوینسل کوکپٹ بیتھ میکنیکل گوکس اینڈ ٹربو ٹی ایم تھری تھری ٹو بی ٹو ٹربو ساپٹ انچن کے ساتھ آتے تھے اور اس بیرینڈ کے ٹوٹل چھپن ہیلیکوپٹر کو انڈین ملیٹری میں ڈیویٹ کیا گیا تھا اور ان کی مینیفیکچنگ دو ہزار ایک سے چالوں کی گئی تھی اب نمبر دو پر HAL Mark 2 ہے جو کی HAL Mark Bank سے سملر ہے لیکن اس میں صرف ایک چینجس کیا گیا تھا جو کی HAL آئی آئی کا گلاس کوکپٹ تھا جو کی HAL درو ہیلیکوپٹر میں لگایا گیا تھا اور اس ہیلیکوپٹر کی مینیفیکشن دو ہزار ساتھ سے چالوں کی گئی تھی اور اس کی ٹوٹل بیس یونٹ انڈین ملیٹری کو ڈیلیور کی گئی تھی تیسرا HAL درو مارک 3 HAL درو مارک 3 ایک HAL درو مارک 2 کا ایمپروڈ برزن تھا جو کی کئی سارے چینجس کے ساتھ آتا تھا جس میں ایک نیا سکتی بن ایچ انجن لگا ہوا تھا اور ایک نیا الیکٹونک وارفیہ سوٹ اینڈ وارننگ سسٹم آٹومیٹک چیفز اینڈ فلیئر ڈسپیسرس اینڈ ایمپروڈ برزن آف کنٹرل سسٹم اس برزن کے ساتھ آتے تھے اور اس برزن کے پہلے بیچ کو سن 2012 میں انڈیکٹ کیا گیا تھا چوتھا HAL درو مارک 3 کوشٹ گارڈ برزن یہ ہے سیملر ہیلیکوپٹر تھا HAL مارک 3 سے لیکن اس میں کچھ ایڈیشنل ایکیومنٹ لگائے گئے تھے جیسے چین ماؤنٹڈ مسین گن ہائی انٹینسٹی سرچ لائٹ اینڈ لاؤڈ ہیلرز اور اس ہیلیکوپٹر کو 12.7 ایم ایم کی ہائی مسین گن سے بھی آرنڈ کیا گیا تھا پانچ ماہ HAL درو مارک 3 نیوی اور HAL درو مارک 3 احمار مارین ریکوننس اس برگن کو میلی نیوی کے لیے بنایا گیا تھا جس میں ایک موڈرن سرویلنس ریڈار الیکٹو آپٹیکل ایکیومنٹ جس سے میری ٹائم ریکوننس کیا جا سکے اور ساتھ ایسا سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کنڈرٹ کیے جا سکے لانگ رینجز میں اور اس میں ایک ہیوی مسین گن لگائی گئی ہے اور اس میں کم سے کم دو ایڈیوی ایس ٹوپ ایٹو بھی لگائے جا سکتے ہیں چھٹا ایچ ایل درو مارک 4 اس ہیلیکوپٹر کو درو و ایس آئی بیپن سسٹم انٹرگیٹڈ اور ایچ ایل رودرہ ہیلیکوپٹر بھی کہتے ہیں اس کے اوپر ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے ساتھ امہ یوٹیلیٹی ہیلیکوپٹر مارین ہے ایک سیپ بون برجن ہے ایل ایچ درو ہیلیکوپٹر کا جس میں بیل ہوتی ہیں اور ان بیلز کی مدد سے مین روٹر بلیڈ اینڈ مین روٹر ہیڈ کو پری کون کنفکیشن میں پھول کیا جا سکتا ہے اور اس ہیلیکوپٹر کی پہلے فلائٹ تین جون دو ہزار بائس کو کنڈٹ کی گئی تھی اب ہم ایچ ایل درو ہیلیکوپٹر کی کچھ جنرل کیلٹرکسٹک کے بارے میں بات کریں گے اس ہیلیکوپٹر کو چلانے کے لیے دو پائلٹوں کا کرو لگتا ہے اور اس کی کیرنگ کیپسٹی بائس پیسنجر کی ہے اور ڈینس کیپسٹی میں چودہ پیسنجر کی اور اس کی لیندھ 15.87 میٹر کی ہے بیت 3.15 میٹر کی ہائٹ 4.98 میٹر کی اور اس ہیلیکوپٹر کا گروس بیٹ 4,445 کلو ہے وہ بھی مارک 3 برجن کے لیے بیلس والے کے لیے اور اس ہیلیکوپٹر کا میکسیم ٹیک آب بیٹ 5,800 کیجی ہے مارک 3 کے لیے اور اس کی فیول کیپسٹی 1055 کلو کی ہے اور اہے 1500 کیجی کا پیلوٹ کیری کر سکتا ہے اپنے انڈر سلنگ میں مارک 2 برجن کے لیے اور 1000 کلو کا پیلوٹ کیری کر سکتا ہے اپنے انڈر سلنگ میں مارک 3 برجن میں اور اس ہیلیکوپٹر میں دو ٹربو ساپٹ ٹی ایم ٹرپل تھری ٹو بی ٹو ٹربو ساپٹ انجن لگے ہوئے ہیں جس میں ایک انجن کا تھرسٹ 807 کلو نیوٹن کا ہے اور اہے انجن مارک 1 اور مارک 2 میں لگے ہوئے ہیں بہین ایچ ایل درو مارک 3 اور مارک 4 میں دو ایچ ایل تربو ساپٹ انجن لگے ہوئے ہیں جس میں ایک انجن کا تھرسٹ 1068 کلو نیوٹن کا ہے اور اس کے من روٹر کا ڈائیومیٹر ٹائٹین پوائنٹ ٹو میٹر کا ہے بہی اس کے من روٹر کا ایریا ایک سو چھتیس پوائنٹ پچیاسی میٹر سکوائر کا ہے اور اس ہیلیکوپٹر کی میکسیم کیوز سپیڈ دو سو پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹا کی ہے ایچی ایل دروم مارک 3 کے لیے اور نیور ایکسیٹس سپیڈ دو سو اینکانوے کلومیٹر پرتی گھنٹا کی ہے مارک 3 کے لیے اور اس کی رین 630 کلومیٹر کی ہے مارک 3 کے لیے اور انڈورنس 3 گھنٹہ 42 ملٹ کا مارک 3 کے لیے سرویس سیلنگ 20,000 فیڈ جی لیمٹ 3.5 ریٹ آف کلیم 10.33 میٹر پر سیکنڈ کا ڈکس لوڈنگ 14.9 کیجی میٹر اسکوائر کی اب ہم اس ہیلیکوپٹر کے ملٹری آپریٹرز کے بارے میں بات کریں گے نمبر 1 انڈیا جس میں نمبر 1 پر انڈین ائر فورس نمبر 2 پر انڈین آرمی ایوییسن کروپس نمبر 3 پر انڈین نیوی نمبر 4 پر انڈین کوشٹ گارڈ نمبر 5 پر بارڈا سیکرٹی فورس بی ایس ہے نمبر 2 اجرال جس میں اس کی منشتری اور ڈیفنس نے ایک ایجیل دروب ہیلیکوپٹر دو حجہ ساتھ سے لیس پر لے رکھا ہے نمبر 3 مالدیف نیشنل ڈیفنس پورس نمبر 4 موریسس موریسس پولیس پورس نے تین ایل ایچ دروب ہیلیکوپٹر لیس پر لے رکھے ہیں جو کی دو حجہ تیج سے ان کی سرویس میں ہیں نمبر 5 نیپال نیپالیس آرمی ایئر سرویس ایچ ایل دروب کے کچھ اور پوٹینسیل آپریٹر ہو سکتے ہیں جس میں فلیپینز کا نام سب سے پہلے آ رہا ہے اس کی مین بجائے ہے کیونکہ ایچ ایل نے اپنے اینوال رپیٹ 2021 میں اہے بتایا ہے کہ فلیپینز کوس گارڈ انٹریسٹڈ ہے ساتھ ایچ ایل دروب ہیلیکوپٹر کو پرچس کرنے کے لیے جس میں انڈیا اسے کریڈٹ لائن بھی آفر کر رہا ہے ہیلیکوپٹر کو پرچس کرنے کے لیے تو اسی انفورمیشن کے ساتھ ہم آج کی اس ویڈیو کو اہی ختم کرتے ہیں اگر آپ کو اہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں جس سے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے جائیں